اسلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل جسیل می محمد عرشت ہے and hope you are doing well تو فرینڈ آج تو کمال یہ ہوگی کال جو میں نے آپ کو تین ٹریک بتائے تھے اور تیس منٹ کی گرنٹی دی تھی کہ اگر آپ یہ اپنے فائیور اکاؤنٹ پر لگاتے ہیں تو تیس منٹ کے اندر اندر آپ کا اکاؤنٹ ریاکٹیویٹ کر دیا جائے گا تو وہ تین ٹریک آج میں نے آپ نے دوسرے اکاؤنٹ پر اپلائی کے تھے جو کہ تیس منٹ کے اندر اندر ریاکٹیویٹ ہو چکا ہے ابھی میں نے اس کی کچھ سیٹنگ کر لیا لیکن کچھ سیٹنگ لائپ روپ کے طور پر میں آپ کے سامنے کروں گا تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ ریاکٹیویٹ کرتے ہیں جا نہیں کرتے ہیں وہ اکاؤنٹ کون سا تھا بلکل ڈسیفل تھا کال کی ویڈیو میں میں نے آپ کو اس اکاؤنٹ کا دکھایا بھی تھا انہی میں سے ایک اکاؤنٹ ہے تو ہم چیک کیسے کریں گے کہ میرا اکاؤنٹ ابھی ریاکٹیویٹ ہوا ہے یا نہیں تو ابھی یہ جو میرا ویڈیو بن رہا ہے آٹھ بچ کر بتیس منٹ ہو رہے ہیں اور یہ میرا ویڈیو جب اپلوڈ ہوگا چھ بچ کر تیس منٹ یا پھر سات کے اندر اندر میں اس کو اپلوڈ کروں گا اکاؤنٹ کون سا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں سیٹنگ کون سا ہی کرنی ہے وہ میں دوبارہ سے آپ کو چیک کرواتا ہوں تو اگر آپ بھی اپنے فائیوار انویزیبال اکاؤنٹ کو ریاکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تین ٹرکس لازمی لگا لیں اپنے اکاؤنٹ میں اور اگر آپ اپنے فائیوار سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو کال کے بتائے گئی جو ٹپس میں نے آپ کو دیئے تھے ان پر عمل لازمی کرنا ہے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے تو چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پہ اکاؤنٹ کی لائف سیٹنگ میں آپ کے سامنے کروں گا میرا کونٹس اکاؤنٹ ہے کہاں پر شو ہوگا کیسے آپ کو چیک کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ ٹپس بھی دینے چاہوں گا لیکن پروف سامنے رکھتے ہوئے مطلب کے لیپ ٹوپ کی سکرین پہ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دینا کومنٹ بھی کرنا ہے اگر کوئی آپ کو کوئیسٹن ہو اور چنل کو سبسکائب بھی کر دینا ہے اسلام علیکم فرینڈ تو یہ ہے وہ میرا اکاؤنٹ جو کہ ابھی ابھی میں نے ری ایکٹیویٹ کیا ہے اگر آپ نے کل کا ویڈیو دیکھا ہے تو اس کا نام آپ کو معلوم ہی ہوگا جو میں نے بتایا تھا کہ یہ ڈیسیبل ہو چکا ہے اور ڈیسیبل یا ہوا کیوں تھا کہ میں نے اپنے اکاؤنٹ پر اس سے رویو کیا تھا یہ دیکھیں یہ اکاؤنٹ کل میں نے آپ کو دکھایا تھا جس پر میرے اسی اکاؤنٹ کا رویو گیا ہوا تھا تو یہاں پر آپ چیک کر دیتے ہیں میں نے صرف اس اکاؤنٹ پر نہیں بلکہ بہت سارے اور بھی اکاؤنٹ پر رویو کیے تھے یہ دیکھیں اس کا نام ہے یہ بھی میرا اپنا اکاؤنٹ ہے جو کہ ڈیسیبل ہو چکا ہے تین مہینے پہلے اس پر رویو کیا تھا یہ دیکھیں دوبارہ سے اسی اکاؤنٹ پر رویو کیا ہوا ہے اور یہ سیم اکاؤنٹ ہے جو کل میں نے آپ کو دکھا تھا میرے اکاؤنٹ جو ہے ریاکٹیویٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ میرا اکاؤنٹ ایک سال پہلے ڈیسیبل ہو چکا ہے تو اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے فائیور نے یہ میرے خیال میں کوئی فیصل رکھے جو کچھ بھی تو نوٹفیکیشن نے دیا ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو اگر ریاکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ سیٹنگ کر لیں کیونکہ آپ نے یہ رونگ سرویسز بوئی نہیں کی آپ ایک سال پہلے سے سرویسز بوئی کرتے آ رہے ہیں لیکن ان کے خیال میں کہ میں اوریجنل بائیر بھی ہوں اور سیلر بھی ہوں کیونکہ میں یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہو بارہ رویو مجھے مل چکے ہیں اور یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہو بارہ سے زیادہ رویو میں نے دوسروں کو دے دیا ہے یہ چیک کر سکتے ہو تقریبا پندرہ رویو تاک میں نے لوگوں کو رویو دیا ہے تو یہ انہوں نے وجہ مرائی ہے کہ انہوں نے بولا ہے کہ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کی سیٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ ری ایکٹیویٹ کیا جائے گا تو ابھی تک میرا گیگ پاؤز میں اس کو ایکٹیویٹ نہیں کیا ہے ایکٹیو میں ابھی تک زیرو گیگز شو ہو رہی ہیں تو ابھی مطلب انہوں نے سیٹنگ کون سی بولیا کہ کون سی سیٹنگ مجھے کرنی ہے سب سے پہلے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈسکرپشن انہیں بولیا ہے ڈسکرپشن یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہو میں آپ کے سامنے اس کو چینج کرنے والا ہوں یہ میں نے اس میں ڈسکرپشن کسی اور کی لگائی تھی پہلے لیکن ابھی کل میں نے آپ کو سکھایا ہے کہ اس کو ہم چینج کیسے کرتے ہیں میں نے اس کو یہاں پر چینج کر دیا یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہو یہاں پر کچھ اور ہے یہاں پر کچھ اور یہاں پر آپ سٹیپ چیک کر سکتے ہو ادھر آپ چیک کر سکتے ہو ادھر ریکویسٹ لکھا ہوا ہے ادھر اس نے آرڈر انڈو لکھا ہوا ہے مطلب تھوڑی بہت اس میں چینجنگ ہو جاتی ہے تو یہ ڈسکرپشن ابھی میں نے اس میں لگائی ہے آپ کے سامنے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی یہی ڈسکرپشن ہے جو کہ میں نے سپین بورڈ میں کنوارٹ کی ہے تو نمبر وان چینجنگ میں نے آپ کو یہی بتائی تھی ڈسکرپشن والی اور ادھر میں نے آپ ڈسکرپشن چینج بھی کر لی ہے اور یہاں پر پروفائل ڈسکرپشن پہلے میری کوئی اور تھی لیکن یہ بھی میں نے چینج کر لیا اس کے بعد دوسرا سٹیپ میں نے آپ کو کون سا بتائی تھا لوگو کہ جب آپ ویریفیکیشن کرتے ہیں تو لوگو آپ کا ایشو بن جاتا ہے تو یہ لوگو ابھی دیکھیں یہ میرا کسی اور کا لوگو ہوا ہے یہ لوگو میں نے ابھی ابھی ڈاؤن لوڈ کیا ہے دیکھیں یہ لوگو میں ابھی اس پر لگانے والا ہوں بلکہ لگا چکا ہوں یہاں پر یہ میں نے اس کی چینجنگ کر دیا نمبر دو یہ سٹیپ میں نے کمپلیٹ کا لیا اس کے بعد ہمارا تیسرا سٹیپ کون تھا پیکیجز اور ٹائٹل پیکیجز اور ٹائٹل میں نے جہاں پر چینج کر رکھے ہیں پہلے یہ میرے تھے یہاں پر کی اور کنٹری لگی ہوئی تھی ادھر میرے خیال میں پندرہ آزار میپ سائٹیشن تھا تو میں نے ادھر نبی آزار کر دیا اور ادھر بھی کچھ چینجنگ کر دیا تو ادھر آپ دیکھیں یہ میری سرویس ہے گوگل میپ سائٹیشن اور ساتھ میں میں نے کنٹریز لگا دیا مطلب کہ میرے آکاؤن جتنی بھی کنٹری میں نے ادھر لگائی ہے اس کنٹری میں شو ہوں گے سارچ کرنے پر فر ایزامپل کوئی کرتا ہے گوگل میپ سائٹیشن فار کینیڈا تو میرا آکاؤن ساب سے پہلے اس کے سامنے شو ہوگا اس کے علاوہ کیوارڈ کی میں نے چینجنگ کی اور ڈسکرپشن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد گیگ کا ایمیج گیگ کا ایمیج آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بھی میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے بنایا ہے گوگل میپ سائٹیشن پلاس زی ایم بی اپٹیمائزیشن یہ میری سرویس ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جیسا کہ میرے تھم نیل ہوتے ہیں میں نے تھم نیل کے ریلیٹڈ اپنی گیگ بھی بنا ڈالی ہے تو یہ ساری چیزیں جو فائیور چاہتا ہے کہ میں چینج کروں وہ ساری چیزیں میں نے یہاں پر سیو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ابھی میں سیو کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں میری سیو ہو گئے ہیں اس کے بعد اب سوال یہ اڑتا ہے کہ میرا آکاون تیس منٹ کے اندر اندر ری ایکٹیویٹ ہوتا ہے یا نہیں تو یہاں پر میں اس کو ریفریش کر لیتا ہوں ابھی دیکھیں ڈسپلی نیم ڈسپلی نیم ابھی تک میں نے اس میں کچھ نہیں دیا ڈسپلی نیم میں کیا دینا ہے وہ میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا کر آپ کو بھی بتاؤں گا اور اس میں خود بھی ڈسپلی نیم ڈالوں گا تو ابھی ہم گیک کو کھا لیتے ہیں ایکٹیویٹ ٹھیک ہے تو یہ میرا گیک ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم چیک کیسے کریں گے یہ ہے میرا پروفائل نیم یعنی کہ میرے اکاونٹ کا نیم ارشاد خانوان تو اس کو آپ سارچ کر سکتے ہو سارچ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ابھی اس پہ رویوز کام ہے اب آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بارہ رویوز ہے لیکن بارہ رویوز والا جو میرا گیک تھا وہ انہوں نے ڈلیٹ کر دیا جو ری ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپشن دیا ہے وہ انہوں نے صرف اس گیک کو ری ایکٹیویٹ کرنے کا مطلب کہ جو میرا مین گیک تھا وہ انہوں نے ری مووو کر دیا اور جو یہ ہے اس کو انہوں نے پاؤس میں رکھ دیا یعنی کہ اس کو بولا کہ آپ سیٹنگ کر لیں آپ کو اکاؤنٹ ری ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا تو اس پر صرف ایک ہی رویو ہے اور یہ آپ سارچ کیسے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سارچ میں آپ نے کیا لکھنا ہے جب آپ نے فائیوار اکاؤنٹ پر آپ سارچ کریں گے آپ یہاں پر لکھ لیں انڈیا میپس انڈیا میپس یعنی کہ انڈیا میپس آپ کو لکھنا کیوں ہے یہاں پر میں آپ کو اپنا گیک اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے گوگل میپ سائٹیشن فار اٹلی یو ایسے یو کے کینیڈا میکسی کو یو اے انڈیا سپین اسٹیلیا یعنی کہ یہاں پر آپ کوئی بھی کنٹری ٹائپ کر لیں جیسا کہ یہاں پر میں نے ٹائپ کیا ہے انڈیا میپ انڈیا میپ کی جگہ آپ لکھ دیں اٹلی میپ یا پھر یو ایسے میپ یو کے میپ کینیڈا میپ میکسی کو میپ اس طرح سے آپ کوئی بھی سپین یو ایسے تو ویسے میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے انڈیا میپ تو انڈیا میپ میں میرا آکاؤنٹ فرسٹ پر شو ہوگا جیسا کہ یہ میرا آکاؤنٹ ہے یہ کال میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کے بعد میں نے آپ کو گرنٹی دی تھی تیس منٹ کی لیکن ابھی ایک دو منٹ ہوا ہے کہ میں نے اپنے آکاؤنٹ کو ری ایکٹیویٹ کیا تیس منٹ کے بعد اگر آپ چیک کریں گے تو یہاں پر کسی بھی رو میں میرا آکاؤنٹ شو ہو رہا ہوگا اور یہی آکاؤنٹ ہوگا یہی لوگو ہوگا یہی اس کا گیگ ہوگا تو اس طریقے سے اگر آپ بھی اپنے آکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تین ٹرکس ابھی لگا لیں آپ کا آکاؤنٹ تیس منٹ کے اندر اندر ری ایکٹیویٹ ہو جائے گا ٹرکس وہ ہے کون سے میں نے کمپلیٹ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس کے علاوہ دوبارہ سے بھی بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کی جو پروفائل ڈسکرپشن ہونی چاہیے یہ آپ کی اریجنال ہونی چاہیے اریجنال کیسے بنانی ہے وہ بھی کوپی کی گئی ڈسکرپشن سے وہ میں نے آپ کو بتا رہا تھا ہے اسی ویڈیو میں اس کے علاوہ آپ کا پروفائل ایمیج کسی ایسے آدمی کا نئی ہونا چاہیے جو آپ کی جان پہچان والا بھی نہ ہو یا پھر کسی چلڈن وغیرہ کا بھی نہ ہو کیونکہ یہ جب آپ ویریفیکیشن کریں گے تب آپ کا میٹر بنائے گا اس کے بعد آپ کا گیک کا لوگو یہ بھی کسی کا کوپی کیا گیا نہ ہو گیک کی ڈسکرپشن اس کے علاوہ ڈسکرپشن بھی کسی کہ آپ نے کوپی نہ کی ہو اگر آپ کوپی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سپین بورٹ کا یوز کریں یوز کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے اگر تو آپ کا اکاؤنٹ نیو ہے تو آپ اس کا جو ٹائٹل ہے ٹائٹل کچھ اس طرح سے رکھیں کیونکہ فاسٹ میں آپ کا فائیور اکاؤنٹ جو ہوگا وہ فائیور ٹاپ پہ شو نہیں کرے گا لیکن اگر آپ اس طرح سے رکھتے ہیں اور کوئی کنٹری والا اپنے لئے سارچ کرتا ہے فار اگزامپل کہ کوئی انڈیا میں سے سارچ کرتا ہے انڈیا میپ یعنی کہ انڈیا کے لئے وہ میپ چاہتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل پانچ دس لائنز ہیں اور صرف ایک پیج یعنی کہ آپ کا اکاؤنٹ بھی اسی فسٹ پیج میں شو ہوگا جیسا کہ یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں میرے اکاؤنٹ پر صرف چھے رویوز ہیں بٹ یہ فسٹ پیج پر آیا ہوا ہے اور بھی بہت سارے لوگوں نے یہاں پر ٹریکس لگائے ہوئے ہیں یہ سارے میرے جان پہچان والے بلکہ میرے اپنے ایریا کے ہی ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ بھی یہ ٹریکس استعمال کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بھی فسٹ میں شو ہوگا اس کے بعد اگر آپ کی سیٹم اگرہ سرویس اچھی ہیں تو آپ کو آڈر بھی مل سکتا ہے اور باقی ڈسپلی نیم پر جو میرا ویڈیو ہوگا وہ کال کا ویڈیو ہوگا کہ ڈسپلی نیم میں آپ کو کیا رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے کیم رکھنا ہے اور یہ امپورٹنٹ کیم ہوتا ہے تو اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک لازمی کر دینا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دب تا کے لیے اللہ حافظ